اسلام علیکم میں ہوں ڈاکٹر مشتاق کبر اور آج میں آپ کو علاج بتاؤں گا انشاءاللہ ارکن نسا کا جس کو انگلیس میں سائیٹی کا بھی کہا جاتا ہے اب یہ ارکن نسا کا درد یہ کیوں ہوا اس کے پیچھے کیا ریزن ہے یا دوسری بات جو ہے کہ اس کا علاج طب نبوی میں کیا ہے اور اس کا علاج جو ہے ہماری طب میں حکمت میں ہیلوپیتی میں یا نیچروپیتی میں کیا علاج ہے اس کا اس کا علاج سب سے پہلے ہیں تو میں آپ کو بتاؤں کہ طب نبوی سے اس کا علاج طب نبوی میں اس کا علاج میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لنگڑی یعنی کہ ارکن نسا کا جو علاج بتایا ہے وہ جنگلی بکری کی چربی جنگلی بکری کی چربی یہ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علاج بتایا ہے اس کا کہ جنگلی بکری کی چربی ابھی دعوت کے حدیث ہے جنگلی بکری کی چربی تین حصوں میں پیا کریں یعنی کہ آپ نے وہ تین ٹائم پینی ہے جنگلی بکری کی چربی علاج کے لیے یہ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمانے اور بہت ایک جامعہ کیونکہ وہ استاد الحکمہ ہے تو ان کا ایک جامعہ علاج ہے اب یہ جامعہ علاج اس کا کیا ہے میں آپ کو وہ علاج بتا رہا ہوں سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ اگر یہ درد دائیں طرف ہے تو خوش کی گرمی ہے اگر یہ درد ارکن نسا دائیں طرف ہے تو خوش کی گرمی ہے اگر یہ درد بائیں طرف ہے تو تری گرمی سے ہوتا ہے اب اس کا علاج اگر خوش کی گرمی سے ہے یا تری گرمی سے ہے تو دونوں کا ہم نے کیا علاج کرنا ہے کیسے علاج کرنا ہے اکثر میں نے یہ کافی لوگوں کو سنا ہے یا کچھ ایسے میرے حکم آئی طبعہ حضرات جو میرے دوست ہیں تو ان سے بھی میں نے یہ سنا ہے کہ وہ کچھ جو ہے عدویات اگر ان سے کوئی پوچھے تو وہ نہیں بتاتے کہ اس میں ہم نے کیا کیا استعمال کیا کون سی عدویات استعمال کی بلکہ وہ یہی کہیں گے کہ ہم سے خرید لو اور میرا یہ منشور ہے کہ ہم سے نہ خریدو خود بناو کیا کہ آپ مستفید ہو سکے ہاں کچھ ایسی عدویات ہوتی ہیں کہ جو آپ نہیں بنا سکتے وہ آپ ہم سے خرید سکتے ہیں جو آپ بنا سکتے ہیں آسانی کے ساتھ گھر میں تو وہ آپ خود بنائیں اور اس میں سے مستفید ہوتے رہیں اب اس کا علاج کیا ہے اگر یہ درد جو ہے خوشکی گرمی سے ہے یعنی کہ دائیں طرف کا درد ہے تو اس کا علاج کیا ہے اس کے لئے سورن جان شیری سورن جان شیری ساٹھ گرام نوشہ در ساٹھ گرام اور اس کے علاوہ ریون دسارہ یہ آپ نے لینا ہے تیس گرام اب یہ تینوں کو آپ نے باریک صفوف بنا لینا ہے باریک صفوف بنا کر آپ نے زیرو والے کیفصل زیرو والے کیپسول یہ آپ کو پنسار سٹور سے بھی مل جائیں گے آپ کو اس کے علاوہ یہ ہربل سٹور سے بھی مل جائیں گے میڈیکل سٹور سے بھی مل جائیں گے آپ کہیں گے زیرو والے کیپسول وہ آپ کو زیرو والے کیپسول دے دیں گے تو یہ زیرو والے کیپسول آپ بھر لیں بھر کر صبح شام ایک ایک کیپسول یہ آپ کے جو دائیں طرف کے درد کا تھا اب آئیں بائیں طرف کے درد کے لیے کہ اس کا علاج کیا ہے اس کا علاج یہی ہے بائیں طرف کے اس میں آپ نے لینا ہے اسپندھ سورنجان اور مصبر یہ آپ نے برابر وزن یعنی کہ ہم وزن لینے ہیں تینوں چیزیں ہم وزن لے کر آپ ان کی چنے کے برابر گولیاں بنا لیں یا آپ اس کے علاوہ دھائی سو ملی گرام دھائی سو ملی گرام کے کیپسول ملیں گے آپ کو یہ بھی پلسار سٹور سے بھی مل جائیں گے ہرپل سٹور سے بھی مل جائیں گے میڈیکل سٹور سے بھی مل جائیں گے تو یہ دھائی سو گرام والے کیپسول یہ آپ بھر لیں اور یہ کیپسول آپ دو گھنٹے کے بعد ہر دو گھنٹے کے بعد پہلے دن میں یہ دعویٰ کر رہا ہوں کہ پہلے ہی دن انشاءاللہ اللہ کے حکم سے جیسے ہی یہ دوائے اندر گئی انشاءاللہ دو گھنٹے بہت بڑی بات ہے حقیقت میں بہت بڑی بات ہے یہ کیونکہ صابر منطانی رحمت اللہ علیہ نے جو اس کا یہ علاج بتایا ہے بہت ایک نہایتی زبردست علاج ہے اور یہ میں بہت سے پیشنٹس پر آزما چکا ہوں اللہ کے حکم سے اللہ نے ان کو شفاہ بھی دی اب یہ کیپسول پہلے اگر درد جیسے کہ میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ بائیں طرف کا درد ہے تو بائیں طرف کے درد والوں کے لیے آپ نے یہ کیپسول ہر دو گھنٹے کے بعد دے ہمارے کچھ ایسے دوست حضرات ہیں وہ کہتے ہیں کہ ایک گھنٹے کے بعد بھی ہم دے دیتے ہیں کیپسول یا دینا بھی چاہیے لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ نہیں دو گھنٹے کے بعد آپ دیں یہ آپ دو دو گھنٹے کے بعد اس مریض کو کیپسول دیتے رہیں تقریباً دو سے تین کیپسول مریض کھائے گا انشاءاللہ مریض ٹھیک ہو جائے گا جو اکڑی ہوئی رگ ہے وہ اکڑی ہوئی رگ اس کی نرم ہو جائے گی جو ٹانگ سے جس ٹانگ سے وہ چل نہیں سکتا اللہ کے حکم سے اس کے بعد وہ دوڑنا شروع کر دے گا اللہ کے حکم سے کیونکہ شفا اللہ نے دینی ہے دوانے نہیں دینی نہ میں نے دینی ہے دوانے بھی نہیں دینی اللہ نے شفا دینی ہے تو یہ آپ پہلے دو دو گھنٹے کے بعد دیں جب مریض ٹھیک ہو جائے تو اس کا مستقل پھر حل یہ ہے کہ آپ اس کو چار چار گھنٹے کے بعد دیں چار چار گھنٹے کے بعد پھر دو دنوں کے بعد آپ یہی عدویات اگر استعمال کرنا چاہتے ہیں اگر کرنا چاہتے ہیں استعمال تو آپ اس کو روزانہ ایک کیپسل روزانہ ایک ہفتے تک یہ اس کا مکمل علاج ہے اس کے بعد انشاءاللہ زندگی بھر آپ کو لنگڑی کا در یا ارکن نسا کبھی نہیں ہوگا انشاءاللہ اور میری ایک گزارش ہے کہ یہ ایک صدقہ جاریہ ہے جب آپ نے کسی بھی بیمار کو ایک ایسا نسخہ بتایا جو وہ آسانی کے ساتھ بنا سکے یا وہ استعمال کر سکے جس سے اس کو شفا مل جائے تو یہ صدقہ جاریہ بن جاتا ہے تو یہ صدقہ جاریہ ہے اس پیغام کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیں ہو سکتا ہے کہ کوئی ایسا مستحق ہو کوئی ایسا مجبور ہو جس تک میری رسائی نہیں ہو پا رہی اور آپ کی رسائی ہے وہاں تک تو آپ ان تک یہ پیغام پہنچائیں اور اللہ ان کو شفا دے تاکہ وہ مستفید ہو سکے اس نسخے سے اور وہ آپ کے اور میرے حق میں دعا کر سکے اسلام علیکم